ناظرین اسلام علیکم آج منگل کا دن اور گیارہ فروری ہے اسبیس صاحب ایک ہم آپ کے پاس ایک اہم خبر لائیں ناظرین کراچی میں جب بھی توفانی بارشیں ہوتی ہیں تو اس میں جو ہے وہ ایک مشہور علاقہ ہے پوش علاقہ ہے اس کا نام سادھی ٹاؤن وہ سادھی ٹاؤن ہمیشہ پانی میں ڈوب جاتا ہے یہاں تک کہ آج سے تین سال پہلے جب وہ بارشیں ہوئیں تو میاں بیوی ایک کار میں جا رہا تھے اور وہ کار کے کسی بڑے گڑھے میں چلی گئی کہاں چلی گئے آج تک ان میاں بیوی جو دونوں ڈاکٹر تھے ان کا کوئی نام نشان نہیں ملا جب بھی کراچی میں بارش ہوتی ہے سادھی ٹاؤن مکہ مل طور پر ڈوب جاتا ہے حکومت اسے دنے سادھی ٹاؤن کو مستقل بنیادوں پر کسی بھی بارش یا توفانی بارش یا کسی ممکنہ سہلابی ریلے سے بچانے کے لیے ایک آٹھ رکن کمیٹی تشکیل لے گئی ہے کمیٹی کے سربراہ سیکریٹری آف پاشی ہوں گے جبکہ میٹرپولٹین کارپوریشن کیم سی کراچی کیم سی کراچی کے میٹرپولٹین کمیشنر اس کے بعد ایک جو ہے وہ انجینئرنگ کور پاک فوج کا نمائدہ اس میں شامل ہوگا اس کے علاوہ پاکستان ائر فورس کا بھی اس میں نمائدہ شامل ہوگا ڈپٹی کمیشنر ایسٹ اس کا نمائدہ اس میں شامل ہوں گے ڈپٹی کمیشنر ملیر اس میں شامل ہوں گے جبکہ جو ہے وہ صوبائی ڈیزیسٹر منیجمنٹ آتھارٹی کارپور کن بھی اس کمیٹی میں شامل ہوگا ناظرین اس کمیٹی کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح مربوط ایک حکمت املی بنائی جائے تاکہ کسی بھی وقت کسی سیلابی ریلے یا توفانی بارشوں میں جب جو پانی اس طرف بڑھے اور وہ جو سورا بوٹ سے جو ہے سوپر ہائیوے سے پانی کراس کر کے اس طرف آتا ہے کیونکہ یہ علاقہ جو نسبتاً سورا بوٹی اس کے کچھ ڈھڑوان میں شمار کیا جاتا ہے کچھ نیچا علاقہ ہے اس وجہ سے یہاں پانی اس حد تک ہو جاتا ہے کہ ان کے گھر پانی سے ڈوب جاتے حکومت صندریں اور یہاں پر ہر سال جب بھی بارش ہوتی ہے تو یہاں کے مکین ایک بہت بڑی مصیبت کا سامنا کرتے ہیں تو اس کو اس صورتال کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت صندریں ایک آٹھ لگنی کمیٹی بنا دیئے تاکہ اس کا مستقل بنیادوں پر ایک حل تلاش کیا جائے کوئی بند باندھ آ جائے ان کے چاروں اطراف میں پھر ایسے چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ نالیاں بنائی جائیں بڑا نالا تیار کیا جائے تاکہ جب بھی پانی آئے تو اس کی نکاسی فوری طور پر کرائی جائے سکے تاکہ رادی ٹاؤن کے جو شہری ہیں وہ اس طوفانی بارش سے یا ریلے سے بچ سکیں تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی بریکنگ نیوز ہم آپ سے ایک مطبع پھر گزارشکتے ہیں ہماری اس چینل کو جو ہے وہ گنٹی کا بٹن دبا کر سبسکرائب کرے زیادہ شیئر کرے تاکہ سب سے پھلے آپ کو خبر مل سکے شکریہ